ہلو ایس ویڈیو میں ہم نادرہ کا ڈیٹا اینٹری اگزیکٹیو کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر چودہ نومبر دو ہزار تیس کو ہوا تھا سب سے پہلے پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہوگا تب ہی آپ پیپر اچھے سے جا کے کر سکتے ہیں اس میں دو پیپر ہونے ہیں سب سے پہلے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوگا دونوں کمپیوٹر پہ ہوں گے ٹائپنگ ٹیسٹ کے بیس نمبر ہیں اور تین نمبر کا یہ ٹائم ٹوٹل دیا جائے گا جوں ہی یہ تین نمبر گزریں گے اور آپ کے پاس نیکسٹ پیپر آ جائے گا ایم سی کیوز کا یہ پیپر چالیس نمبر کا ہوگا اس میں ٹوٹل بیس ایم سی کیوز ہوں گے اور سترہ منٹ دیا جائیں گے اس طرح ملا کے ساٹھ نمبر کا ٹوٹل پیپر ہوگا باقی چالیس بنتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں انٹریو کے ہوں ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے نادرہ کے اپنے ایک ساٹھ ویر ہے اس پہ ہوگا یہ عام جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوگا تونوں ٹیسٹ جو ہے کمپیوٹر پہ ہوں گے جو ہی آپ کا ٹیسٹ ختم ہوگا ساتھ ہی آپ کا ریزرٹ بھی آ جائے گا یہ کچھ کوئیسٹن ہے ویسے ٹی کے لحاظ سے بھی فیمیز ہے کرکٹ بغیرہ کے لحاظ سے لیکن دارچینی دارچینی کو سینیمن بھی کہتے ہیں کے لحاظ سے مشہور ہے یہ نائنٹی پرسنٹ دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے سپلائی کرتا ہے اس کے بعد ٹی بھی ان کی بیسٹ ہے اس کے بعد جمس ٹرونز وغیرہ پتر شتر یا آئی لائنڈ وغیرہ بھی مشہور ہیں ربر اور آرائس وغیرہ بھی اسی طرح جو آئی کیو کا ٹیسٹ تھا کلوتھ کا ٹیلر ہے تو وڈ کا کیا ہوگا تو وہ کارپینٹر یعنی کلوتھ جو کپڑے ہیں وہ ٹیلر سے لائی کرتا ہے اور لکڑی کو جو بناتا ہے وہ کارپینٹر ہوتا ہے سپیلنگ آتا تھا یہ تیرہ تریخ والے پیپر میں بھی آیا چھوڑا میں بھی آیا اس نے ایکنومی کا آسان ہی ہے ایکنومی کا سپیلنگ پوچھے تھے کہ کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ جو سپیلنگ یہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ کلک کر کے ویب سیٹ سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بیالو جی کے اس نے سپیلنگ پوچھے ہوئے تھے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ جو باقی ہے ہم نے یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کراچی پاکستان کا پہلا کیپیٹل تھا یہ نائنٹین فوٹی سیمنی میں بنا تھا اور انیس سو نائنٹین فیفٹی نائن تک یہ رہا اس کے بعد انیس سو سٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک راوال پنڈی کو آرزی طور پر جو ہے ڈیکلئر کیا گیا پھر اس کے بعد انیس سو سٹھ میں اسلام آباد کو کیپیٹل پاکستان کا بنا دیا گیا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب تھے یہ لاسٹ گورنر جنرل بھی تھے یہ بھی قویسٹن آتا ہے یہ ڈکٹیٹر بھی تھے انہوں نے انیس سو چھپن کا آئین بھی توڑا تھا یہ واحد پاکستان کے صدر ہیں جو پاکستان میں دفن نہیں ہے ان کو پاکستان سے نکال دیا تھا ایو خان صاحب نے پھر ہی ان کی وفات کسی اور ملک میں ہوئی اور لاسٹ جو ان کا دفن ہے یہ ایران میں ہے اس کے لئے موسٹ کنفیوز قویسٹن ہے جو پیپروں میں اکثر آتا رہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جب یہ لفظ آئے تو پھر قید عظم آتا ہے اگر صرف آئے پاکستان پھر سکندر مرزا آئے گا آپ سے چھوٹی سو روکسٹر اگر آپ پیپر دے رہے ہیں تو بے شک پاہندہ جتنے قویسٹن یاد رہے ہیں اس نمبر پہ ضرور ورس اپ کر دیجئے گا یہ ایک نیکی کا کام ہے تاکہ دوسروں لوگ کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے کیونکہ جس طرح آپ کو ابھی ضرورت ہے اسی طرح دوسروں کو بھی ضرورت ہے پیپر پیٹرن بیسیکلی پاسٹ پیپر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہے کس طرح کے قویسٹن آتے ہیں تو جو یاد رہے ہیں ضرور اس نمبر پہ ورس اپ کر دیجئے گا thank you اس کے علاوہ حالیہ دینوں میں جو نادرہ کے ڈیٹا انٹری اگزیکٹیو پیپر ہو رہے ہیں آپ کو testpoint.p کے ویب سیٹ ہے یہاں سے مل سکتے ہیں آپ اس کا افیشل گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ساری چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں یہاں سے آپ سیمپل پیپر جو نادرہ نے ڈیٹا انٹری اگزیکٹیو کا شیئر کیا ہے وہ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی آپ کو اس ویب سیٹ سے مل جائیں گے نادرہ کے پاسٹ پیپر وغیرہ جو بھی اٹیزمنٹ وغیرہ اور پھر پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور اپنے ایکسپیرینس جو ہے اس نمبر پہ وارس اپ کر دیجئے گا اللہ حافظ دعا میں جارک